موسیقی کیا آپ سے یہ نہ پوچھا جائے کہ سو عرب ڈالر کا کرزہ کہاں گیا الزام تراشی کرنے والوں کو اچھر میں لیب کا جواب نواز شریف علاج کے لیے بیرون ملک روانہ شہباز شریف اور ڈاکٹر ادنان بھی ہم رہا ہے نواز شریف کو لے کر ائر ایملنس دوہا پہنچ گئی کچھ دیر بعد لندن کے لیے روانہ ہوگی نواز شریف لاہور ائرپورٹ کے حج ٹرمنل سے روانہ ہوئے لندن میں علاج کے انتظامات مکمل نواز شریف کا ہارلے سٹریٹ کلینک میں چیک اپ ہوگا چند روز بعد نواز شریف امریکہ آجائیں نواز شریف کی صحت پر سیاست کرنے والے ذہنی بیمار ہیں ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب کہتے ہیں نواز شریف کو والدہ اور مریم نواز نے دعاوں میں گھر سے آویدا کیا صحت مند ہو کر جلد واپس لوٹیں گے پرویز رشید بولے نواز شریف کو اجازت عدالت سے ملی آصف زرداری کے ساتھ وہ سلوک ہونا چاہیے جس کے مستحق ہیں کابینہ اجلاس میں ارکان کی اکثریت کا لاہار ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ ناجوانے کا مشورہ فواد چادری کی چیلنج کرنے کی تجویز وزیراعظم کہتے ہیں عدالتوں کا احترام کرتے ہیں شریف کی بانڈ کی شرط غیر قانونی نہیں مجھے کیوں نکالا سے مجھے جلدی نکالو کا سفر بہت جلدی تیہ ہوا فواد چودری کا نواز شریف کی روانگی پرتنز بولے نواز شریف کے واپس آنے کی امید کم ہے ہنیف عباسی کیس کا رات بارہ بجے فیصلہ آنا خلط تھا وزیراعظم عمران خان نے انسانی احترام اور قانون کی بالا دستی کی روشن مثال قائم کی ہے فرداس عاشق وان کا نواز شریف کی روانگی پر رد عمل کہا دعا ہے نواز شریف جلد صحت مند ہو اور واپس آ کر قانون کا سامنا کرے گورنر سند عمران اسماعیل کہتے ہیں کسی کو این نارو دیا نہ ہی ملے گا سابق صدر پرویز مشرف کو سزا ہوگی یا نہیں قصوصی عدالت سنگیر کیس کا فیصلہ 28 نومبر کو سنائے گی سامات کے دوران عدالت نے ریمارکس دیئے کہ پرویز مشرف کے وکیل چاہیں تو 26 نومبر تک تحریری دلائل جمع کرا دیں سپریم کورٹ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس کی سامات کے دوران وزیراعظم کے بیان کا تذکرہ وکیل کی جانب سے انگران خان کے بیان کے ذکر پر جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیئے کہ سیاسی بیانات کے لیے یہ فارم استعمال نہ کریں کوئی بھی ادارہ مکمل پرفیکٹ نہیں بہتری کی گنجائش ہے وزیراعظم کے بیان کو قانون کے تناظر میں دیکھ لیں معیشت آخر کار درست سمت میں چل پڑی اصلاحات کے سمرات آنا شروع ہو گئے وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں چار سال میں پہلی بار اکتوبر میں کرنٹ اکاؤنٹ سر پلس ہو گیا گوڈز ایکسپورٹ میں اضافہ ہوا ایکسپورٹرز کو مبارک بات اور ان کی حوصلہ افضائی کرتا ہوں پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایک ہزار عرب روپے کے محصولاتی شروع فال ایف بی آر زرائع کے مطابق روہ مالی سال کا ٹارگٹ چار ہزار پانچ سو عرب تک کم ہونے کا امکان ہے ٹیکس وصولیوں کے بہران سے نمٹنے کے لیے نئے اقدامات شروع بینامی اور حالی دستاویزات کے بنیاد پر چلنے والے بینک اکاؤنٹس منجمت کی اجوانے کا امکان کہ میں اسلامی نظریہ کو برقرار رکھنے کے لیے کوشہ رہوں گا جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ کروں گا اسد عمر کی سات ماہ بعد وفاقی کابینہ میں واپسی وفاقی وزیر کے عہدے کا حلف اٹھا لیا اسد عمر کو وزارت منصوبہ بندی کا کلمدان سونپا گیا صدر مملکہ ڈاکٹر آرف علوی نے اسد عمر سے حلف دیا آکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان دوسرے روز بھی جاری ہنڈرڈ انڈیکس میں تین سو سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ہنڈرڈ انڈیکس اٹھ تیس ہزار نو سو گیارہ کی سطح پر آ گیا انٹر بینگ میں روپے کی قدر میں استحقان ڈالر ایک سو پچپن روپے پینتیس پیسے کی سطح پر برقرار ای سی بی کا بڑا اقدام بھارت کی کمپنی کے خلاف لندن میں کیس دائر کر دیا چوتھے پی ایس ایل کے لیے بھارتی کمپنی آئی ایم جی ریلائنس سے پروڈکشن معاہدہ کیا تھا پاکستان پھر جونئر سکرابل کا عالمی چیمپئن بن گیا چھے میں سے پانچ ایچ کیٹیگری میں میدان مار لیا انڈر ایٹین انڈر فورٹین انڈر ٹویلو اور انڈر ٹین کے ورلڈ ٹائٹل پاکستان نے جیتی ہے اس وقت لاہور ائرپورٹ پر پرویز رشید میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور پاکستان کے عوام کی دعاوں وقلہ کی انتھک محنت سے نواز شریف صاحب اپنے علاج کے تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے اگلے مرحلے کے لیے یہاں سے روانہ ہوئے ہیں پاکستان بھر کے عوام کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ تعالیٰ سہت کاملہ حاصل کرنے کے بعد جلد سے جلد وہ دوبارہ پاکستان کے عوام کے درمیان ہوں گے انشاءاللہ یہی پاکستان کے عوام کی خواہش ہے یہی پاکستان کے عوام کی دعا ہے اور جس طرح پہلے ان کی دعائیں قبول ہوئی ہیں یہ دعا بھی انشاءاللہ تعالیٰ قبول ہوگی ہے بری صاحب یہ کہا جاتا ہے کہ جی ڈیل ہے جیسے دو ہزار میں ہوا تھا معایدہ کر کے گئے تھے اور کچھ عرصے کے لیے یہ بھی اسی طرح سے ہے کسی نے یہ بات نہیں کی وزیر آزم صاحب نے خود اس بات کی تردید کیے انہیں اجازت عدالت آلیہ سے ملی ہے اور جو یہ سوال بھی کرتا ہے وہ توہین عدالت کا مرتقب ہوتا ہے مولانا فضل الرحمن کی جانب سے پلان بی کے تحت مختلف علاقوں میں مختلف عزلہ میں دھرنوں کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے کیا مسلم لیگ نون ان دھرنوں میں مولانا فضل الرحمن کی میں آج یہاں پہ صرف نواز شریف صاحب کو جو علاج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے انہیں خدا حافظ کہنے اور اپنی دوائیں دینے کے لیے حاضر ہوا تھا آج کی گفتگو اسی حوالے سے رہے گی تو مناسب رہے گا پرنسل صاحب پاکستان کی سیاست کے ایک ٹرینڈ بن چکا ہے کہ بیماریوں پر سیاست کرنا تنقید کرنا اب کتنا ہونا چاہیے کہ کسی کی بیماری پر یہ باتیں نہ ہونی چاہیے جن لوگوں نے بیماری پر سیاست کی ہے عمومی طور پر پاکستانی سماج نے اسے اچھی نظر سے نہیں دیکھا اور بیماری پر سیاست کرنے والے بھی اب خود اپنے موہ سے کہتے ہیں کہ بیماری پر سیاست نہیں ہونی چاہیے عصف علی زرداری صاحب بیمار ہے ان کو کراچی جانے کی اجازت نہیں بھی جا رہی عصف علی زرداری بیمار ان کے کراچی جانے کی اجازت نہیں بھی جا رہی عدالتی فیصلے کے باوجود عمران صاحب نے کل کہا کہ انہیں رحم آ گیا اور انہوں نے موجودہ چیف جسٹس سے بھی اور آنے والی چیز جیسے سے بھی درخواست کیے کہ اس طرح کے قوانین بنائے کہ سب برابر اور امیر اور غریب نہ ہو اشارہ ان کا آپ کی لیڈرشپ کی طرف تھا میں اب اس پہ کیا کہہ سکتا ہوں میں آج کے دن بلکل کسی پر کوئی تنقید نہیں کرنا چاہتا میرے پاس کہنے کو بہت کچھ ہے جس لہجے میں وہ گفتگو کرتے ہیں اس سے زیادہ لفظوں سے کھیلنے کا ہنر مجھے بھی آتا ہے لیکن آج پاکستان کے عوام کے دلوں کی دھڑکن پاکستان کے لوگوں کے محبوب رہنما علاج کے لیے تشریف لے گئے ہیں اور یہ سب لوگ جو یہاں موجود ہیں ان کو دعا دینے کے لیے آئے میں اس میں کوئی دوسری ملاوٹ کرنا نہیں چاہتا اللہ تعالی ان کو بھی وہ تمام سہولتیں فراہم فرمائے ہم اس حمایت میں ہیں کہ پاکستان کے سابق صدر کے ساتھ وہی سلوک ہونا چاہیے جس کے وہ مستحق ہیں اور سابق صدر ساری دنیا میں قدر اور عزت کی نظر سے دیکھے جاتے ہیں ان کا پانچ سال کا دور جو تھا اس میں جمہوریت کی خدمت ہوئی ہے اور کوئی جرم ان پانچ سالہ دور میں ان کے نام پر نہیں ہے انہیں کیوں گرفتار کیا گیا ہے کیوں انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے یہ بلکل اسی طرح مجھے سمجھ نہیں آئی جس طرح مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ یہ سلوک کیوں ہوا خاکان صاحب کے ساتھ یہ سلوک کیوں ہیں سعاد رفیق کے ساتھ رانہ سناؤلہ کے ساتھ حمزہ شباز کے ساتھ مریم کے ساتھ اور جو دوسرے ہمارے ساتھی ہیں خواجہ سعاد رفیق ہیں ان کے ساتھ سلمان رفیق کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا گیا ہے اس کھیل کے پیچھے کون ہے سر میں آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں کہ آج میں صرف ایک مقصد کے لیے حاضر ہوا تھا میں اپنی گفتگو کو اس تک کی محدود رکھو گا